ویڈیو میں میں آپ کو کچھ کی فریمز کے بارے میں بتاؤں گا اور کی فریمز کیسے کام کرتے ہیں اور آگے آپ کو کتنا کام آئیں گے اس کا ایک انٹروڈکشن ویڈیو ہے اور اس کے لیے میں ایک کوئی ایمیج لے لیتا ہوں اور آج میں جو ریکارٹنگ کر رہا ہوں وہ ایک اور سافٹ ویئر ہے اس کی مدد سے کر رہا ہوں اور میں پہلے یہاں سے کوئی ایک تصویر لے لیتا ہوں تاکہ ذرا آسانی کے ساتھ کام ہو جائے چلیں یہاں سے میں ایک ایمیج لے لیتا ہوں جی میں اسی کا ایک ایمیج لے لیتا ہوں اور اس کو میں پہلے اس کی تھوڑا سا یہ کچھ اس کا فریمز سائز ہو رہا ہے اور میں تھوڑا سا جائستہ بول رہا ہوں کیونکہ میں تیز بولتا ہوں تو مجھے سانس جاڑ جاتا ہے اچھا اس کو میں نے ڈبل کلک کیا اور یہ جو اوپر سے تھوڑ سے کونے آ رہے تھے تو اسے ہم ابھی ایک تصویر لیتے ہیں تو ویڈیو میں سے ہم نے کچھ تصویر نکالنی ہے تو تصویر کس طرح نکال سکتے ہیں اس کا سمپل طریقہ یہاں پر ایک بٹن بنا ہوا ہے یہ ایکسپورٹ فرائم کیمرہ بنا ہوا ہے تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو کس فارمٹ میں چاہیے ویسے بی ایم پی یہ بھی ٹھیک ہے ویسے موجود ہے رہا ہے ابھی جی پیگ کی ضرورت ہے اور میں اس کو اگر یہ ساتھ پوچھ رہا کہ آپ نے سیو کی طرح کرنا تو جی طرح بھی سیو ہو رہا ہے ہا رہا ہونے دیں لیکن ہم اپنے بھی اپنی مرضی سے بھی ان کو سیو کر سکتے ہیں کہ ایک جگہ بھی سیو ہوں لیکن ساتھ یہاں پر ایک آپشن ہے کہ چیک باکس یا بھی چیک باکس لگا دے امپورٹ ان ٹو پروجیکٹ تو اس کے اوپر ہم نے کلک کر دیا تاکہ یہ ٹائم لائن ہے اس کے اندر بھی امپورٹ ہو جائے اور یہ والا آ چکا ہے جی ہم اس کا نام بھی دے سکتے ہیں جیسے پہلے ہم نے کیا تھا تو ہم اس کا نام بھی دے سکتے ہیں اور ابھی ہر میں نے نام نہیں دیا اس کا نام دینے کے لیے سیمپل وہی طریقہ ہے جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ سے نام پوچھے گا تو میں ون کر دیتا ہوں اور یہ دیکھئے ون دوبارہ ایک دفعہ امپورٹ ہو چکا ہے اچھا یہ جو ہے نا یہ بلکل جو ہماری ٹائم لائن کا ہے ریزولوشن ہے انیس بیس بائی دس اس سے بلکل اس کے مطابق ہے اچھا اس کو ہم نے تھوڑا موشن دینا ہے اور موشن ایک موشن ہوتے ہیں نا جو بدعظمی والے وہ والے موشن نہیں موشن یعنی خرکت کرنا اس کو آپ اینیمیشن بھی کہہ سکتے ہیں اور ویسے جو موشن گرافیس کے لیے ساوٹ ویر یوز ہوتا ہے وہ ایڈوبی اپٹر ایک ٹیک ہے وہ ہر انشاءاللہ کے چل کے سیکھیں کے پہلے یہ تو کلاسیں ختم ہو اچھا جی کی فرائمز ہم نے بنانی ہے اور یہاں پر اگر آپ اوپر دیکھیں یہ میرا حمالی زوم اٹ آن ٹھل کر چل پڑا ہے اچھا یہاں پر یہ دیکھیں تو یہ آپ کو ویڈیو کی انفرمیشن دے رہا ہے یہ ویسے آپ کا ہوتا ہے منیٹر ایک ہوتا ہے یعنی اس پر ڈبل کلک کروں گا تو وہ اس کے اوپر آ جائے گا اسی کے ساتھ یہاں پر آتا ہے ایفیکٹ کنٹرول اور اس کے آگے پھر آڈیو کا بھی ہوتا ہے لیکن فیلالہ بھی ایفیکٹ کنٹرول اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں گے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے موشن اچھا موشن کے اندر کیا ہوتا ہے جی ایک ہوتی ہے پوزیشن پوزیشن مطلب اس کی آپ کی جو تصویر کی پوزیشن ہے وہ کیا ہے لیفٹ رائٹ ٹاپ باٹم ٹھیک ہے اور دوسرا اس کا ہوتا ہے سکیل سکیل مطلب اس کی سائز کتنا ہے تو نو سو ساٹھ اور بائی پانچ سو چالیس یہ جب آپ کا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو تصویر ہے یہ پوری پوری پول سکرین ہوگی سکیل 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 سے مطلب یہ چھوٹا یا بڑا کرنا اور میں اس تصویر کو ڈبل کلک کرتا ہوں ادھر کو یہ دیکھئے آپ آپ کو جو بارڈر نظر آ رہا ہے یہ یہ دیکھئے یہ چاروں سائیڈوں سے آپ کو بالکل تصویر جو ہماری ٹائم لائن ہے اور ہمارا جو ٹائم لائن پر جو امیج پڑا ہوا ہے یہ رکھا ہوا یہ والا امیج تو اس کا پورا پورا جو ہے اس کا جو ہمیں آؤپوٹ ملے گی یعنی جب ہم رینڈر کریں گے تو یہ پوری پوری تصویر آئے گی اچھا پھر یہاں پر ہم اس کی پوزیشن دیکھ لیتے ہیں پوزیشن ہم یہاں سے بھی اس کی چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمیں کتنا رائٹ چاہیے کتنا لیفٹ چاہیے اور ایسا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمیں دو ایمیجز یا دو ویڈیوز چاہیے یہ کام آپ ویڈیو پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے صرف آرڈیو تصویر کے اوپر کر رہا ہوں اور آرڈیو کے اوپر بھی کی فرامز لگیں گے وہ جب ہم بیگران میوزک ایڈ کریں گے اور اس کو میں کنٹرولز ایڈ کر سکتا ہوں اور اب میں دیکھتا ہے اس کو سکیل کرتا ہوں سکیل سے یہ بلکل زیرو پہ لے جائیں گے تو یہ بلکل نظر ہی نہیں آرہا میں اس کو فل سکرین کیا بلکل آپ کو نظر نہیں آرہا لیکن تھوڑا سا میں اس کو بڑا کرتا ہوں تو آپ کو یہ بڑا ہونا شروع ہو گیا اور اس کو زوم ان بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اتنا زیادہ کتنا زوم ان کر سکتے ہیں یہ اگر آپ نے فوٹو شاپ کیا ہوا ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا میں اس کو زوم ان کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ کتنا کس حال تک زوم ان کر سکتا ہے اچھا یہاں پر میں کلک کرتا ہوں یہ اماؤنٹ ویسے بتا رہے ہیں دو سو کہ دو سو تک ٹھیک رہے گا لیکن یہاں پر میں اس کو مزید بھی کر سکتا ہوں اور اس کو میں ایک دفعہ زیرو کرتا ہوں اور اب یہ ہنڈرڈ پر یہ بلکل فل سکرین ہو جائے گا یہ ہنڈرڈ پر بلکل فل سکرین ہے اور جتنا زوم کریں گے وہ بعد میں اس کا آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا کہ وہ بلکل زیادہ اس کی پکسل تھی پکسل ہوں گے اچھا یہ والے آپ کے پاس جو بٹن ہے اس کا مطلب ہے ری سیٹ یہ دیکھیں ری س سیٹ پیرامیٹر کو میں نے اس کو ری سیٹ کر دیا اور اس کو ری سیٹ کیا ہے لیکن یہ پہلے سے ہی نو سو ساٹھ پہ تھا اچھا اب یہاں پر یہ دیکھیں تو میں نے جب اس کو اس طریقے کے ساتھ اگر میں نے اس کو سکیل ڈاؤن کیا ہے یعنی چھوٹا کیا ہے تو یہ چاروں سائیڈوں سے برابر ہو رہا ہے ویسے جو معام طور پر اپنی ویڈیو شوٹ کر رہا ہوتا ہوں وہ اگر میرے پاس ابھی درک پڑی نہیں ہے تو اس کا میں پہلے چلے وہ ہمارباباد میں دکھاؤں گ اچھا وہ میرا جو ویڈیو شوٹ کرتا ہوں نا تو وہ میرا جو فرام جو میری سکرین کے ریزولوشن ہے اس کے مطابق ہوتا ہے میں ابھی آپ کو چلے ہوئے بھی سوڑے کلاس میں زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا تو یہ دیکھیں اب میں اس کو بجائے یہ کہ میں اس کو جا کے پورے اس کے انپوٹ دوں یا میں اس کی پوزیشن بھی چینڈ کر دوں اس طرح بھی کر دوں تو میں ان کو اگر تو میں موشن کے اوپر جا کے کرتا ہوں اور یہ سارے کا سارا ری سیٹ ہو چکا ہے لیکن میں نے صرف اس کی صرف پوزیش پوزیشن والی ویلیو چینڈ کرنی ہے یعنی اپنی اصل حالت میں لانی ہے تو میں نے صرف یہ کیا اور اب سکیل والا وہ بھی نائنٹی پر ہوا تھا اس کو میں نے کیا تو یہ ہو چکا ہے جی سکیل سکیل جب کر رہا تھا تو یہ دیکھیں چاروں سائیڈوں سے برابر ہو رہا تھا یہ دیکھئے میں بے شک ادھر درمیان سے پکڑوں گے اس کا انکر پوائنٹ ہے انکر پوائنٹ کے ذریعے ہی ہوتا ہے سارا یعنی اسی کے اکارڈنگ یہ چھوٹا یا بڑا ہو رہا ہوتا ہے اگر تو میں اس کو کر دوں یہ والا انچیک یہ کیا لکھا ہے یونی فارم سکیل میں غلط پڑ رہا ہوں تو مجھے بتا دی جائے گا تو یہ اگر میں انچیک کرتا ہوں اور اب میں ڈبل کلیک کرتا ہ یہ دیکھئے میں اس کو اس طرح بھی کر سکتا ہوں 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 یہ دیکھئے میرے پاس کافی زیادہ اس کا کنٹرول جزادانہ آ چکا ہے فری کنٹرول آ چکا ہے کہ میں ہے mateix لابس ایک کو으로 کیا یہاں سے کچھ سکیں دیکھا تو آپ کو بہت ازانی سے پتا چل جائے گا لیکن میں اس کو کو بھی def 술 کر ری سیٹ کرتا ہوں اور ویسے جو میں اپنی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں تو اس میں یہ کرتا ہوں کہ اس کو میں 1011 رکھ گیتا ہوں تو ایک سو گیا رکھ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ میری جو ہے وہ فل سکرین ہو جاتی گیا ہے چلیں جی یہ ہو گیا جی اور اس کو فیلال بچھا کر رہنے دیتے ہیں اب ہاتے ہم روٹیشن پہ روٹیشن یعنی اس کو گول گول بھوننا یہ بھی ہو گیا جی اس کو بھی ہم نے اس دعویر ری سیٹ کرتے ہیں اب ہم اور اس میں اینکر پوائنٹ اور اینٹی فلکر اس کو بھی ہم نہیں دیکھتے اچھا میں نے اب چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے میرا ایمیج یہ چلے فل سکرین ہے فل سکرین سے ایک سائٹ پر آ جائے یعنی ادھر آ جائے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا میں اٹھاؤں گا میں باہ جاؤں گا پہلے فریم پر بلکہ پہلے فریم پر آنے کے لیے ہم یہاں سے بھی آ سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آ سکتے ہیں یہ پہلے فریم پر آ چکا ہوں یہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا اچھا میں ویڈیو چلے تو یہ آہستہ سا پیچھے کی جانب چلا جائے تو میں نے ایسے کیا اور اس کو میں نے اس سائٹ پہ کر دیا لیکن اب میں جیسی پہلے فرام پر آتا ہوں تو یہ دیکھیں وہیں پر ہی چال رہا ہے یہ بھی اس میں کوئی کسی قسم کی اینیمیشن نہیں ہوئی تو اس کو ہم کرتے ہیں کنٹرول زیٹ دو دفعہ کیا کنٹرول زیٹ اب میں یہاں پر ایک جو گھڑیاں آپ کو بنظر آ رہی ہیں یہ ٹوگل اینیمیشن یہ ہے پوزیشن کا یہ پھر اس کا سکیل کا پھر اس کا روٹیش تو ٹوگل اینیمیشن اس کو میں ایک دفعہ کلک کروں گا اور اس کو میں تھوڑا سا یہاں سے بڑھا کر دکھاتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں گا ایک کی فرام ایڈ ہو جائے گا تو میں نے پوزیشن پر جیسے ہی کلک کیا تو یہ دیکھیں یہاں پر ایک کی فرام ایڈ ہو جیا جو اینیمیشن ہوتی ہے وہ میشہ دو کی فرام کے ترمیان بنتی گیا ایک ہوتے ہیں کی فرام اور باقی اس کے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں فرام اچھا یہ ہو گیا اس کا پہلا کی فرام اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں تک آئے اور اب یہ تھوڑا سا اس کی پوزیشن چینڈ ہو جائے یہ دیکھیں یہ اس کی پوزیشن یہ بھی فیل آل سکیل ہو رہا ہے اور ساتھ ہی میں ادھر لے کر رہا رہا ہوں اچھا پوزیشن یہ دیکھیں ساتھ جتنا یہاں سے یہاں تک بھی آپ کو ایک لائن نظر آنا شروع ہو گیا یہ ہے اب ہم اس کو درپلے کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے یہ کیا ہوا ہے کہ یہ یہ ہی پر ہی اپیئر ہوا ہے یعنی یہاں سے پہلے کی فرام سے یہ دو کی فرام بنی ہیں ایک یہ اور یہ اور یہ ساتھی یہاں پہ چلا گیا جبکہ پہلی ہماری سے تصویر تھی affected İs یعنی کی فرام چاہی ہے تو میں سب سے پہلے فرام پر آ جاتا ہوں میں ایک کی فرام شاہری جاتا ہوں اب میں آتا ہوں دو کیفرما یہاں پر آجتا ہوں اب میں آتا ہوں ادھر دو کیفرمز یہاں پر ومکی ہو چکے ہیں اب میں اس کو تھوڑا سکیل کرتا ہوں سکیل کی مدد سے تھوڑا چھوٹا کی ہے اس ونڈو کو میں اتنا کر دیکھتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں ایک کی فریم ایڈ ہو چکا ہے اس کو تھوڑا مزید کرتا ہوں اتنا کرتا ہوں اب میں اس کو اٹھا کے یہاں پہ لے آتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ دیکھئے اب یہ کیا ہوئے جی پہلے فل سکرین تھا اور فل سکرین ہونے کے بعد یہ چلا گیا جی اس پوزیشن پہ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ادھر سے ادھر آ گیا ہے تھوڑے سے میں کی فریم بلکہ کی فریم تو ہر ایک تو دو کی فریم تو بن چکے ہیں اور اب میں اس کو اٹھا کے ادھر لے آتا ہوں یہ یہ اس کو ہونے پر آ گیا اب جب اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے یہ پہلے سکیل چھوٹا ہونے شروع ہوا ہے اور یہاں پر آ کے یہ یہاں پہ روپ گیا ہے یہ دیکھئے یہاں پر ابھی ایک کی فریم دو کی فریم اور تین کی فریم لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا سکیل تھوڑا بڑا ہو تو میں اس کو تھوڑا سا سکیل بڑا کر دیتا ہوں اس کا سکیل بڑا میں یہاں سے بھی کر سکتا ہوں اور اب یہ دیکھئے جو جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سارا کے سارا اینی میٹ ہو رہے ہیں اچھا یہ تو ہوگی جی کچھ بیسک کانسیمٹ تو میں ان سب کو ایک دفعہ کرتا ہوں ری سیٹ یہ ری سیٹ ہو گیا اور میں اسے کی فریم بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ان کو بھی ری سیٹ سارا ہو گیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ پہلے درمیان میں آئے اور درمیان میں تھوڑی دیر رکے بھی تو میں یہاں سے ادھر آتا ہوں اور یہ جو ہے ٹوگلز ان کے دونوں اینیمیشنز آن ہیں تو میں ایک کی فریم یہاں پر ایڈ کرتا ہوں ابھی چونکہ کی فریم ایڈ نہیں ہوا کی فریم ہم نے سارے ڈیلیٹ کر دیئے تھے اور ایک کی فریم یہاں پر ایڈ کروں گا کیونکہ پہلے جب ہم نے لگایا تھا وہ آٹومیٹک لگا تھا لیکن اس دفعہ ہم نے مینول کرنا ہے میں یہاں تو کہتا ہوں کہ یہ آئے اور یہاں پر رکھ جائے اچھا یہ دیکھئے ان دونوں کے درمیان میں ایک کی فریم ایڈ ہو چکا ہے اب یہ دیکھئے میں اس کو پہلے فریم پر آتا ہوں اور یہ ابھی تھوڑا سا یہ پرابلم کر رہا ہے پرابلم کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں میں اس کو ایک دفعہ آف کرتا ہوں اور یہ بہر رجی دیس ایکشن بلڈیلیٹ ایکزیکٹنگ کی فریم دو یو وانٹو کنٹینیو اور کنٹینیو ٹھیک ہے ہم کنٹینیو کرتے ہیں تو ایک دفعہ ہم نے سارا اس کو ری سیٹ کر لیا ہے اور میں اس کے اب یہاں پر یہ دیکھئے جو شروع میں جو دو کی فریم بنے تھے وہ بھی ڈیلیٹ ہو گئے ہیں تو میں ان کے بھی جو گڑھیاں ان کو آف کر دیتا ہوں یعنی ان کے گڑھیاں بند کر دیتا ہوں ٹوگل اینیمیشن آف کر دیتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا ایمیج ہے یہ سٹارٹ میں آئے اور میں بھی ان کا یہ دیکھئے یہ فریم ڈیلیٹ کر دیئے تھے میں نے پہلے ایک کی فریم ایڈ کرنا ہے پہلے جب یہ ایسے کیا تھا تو اب ایسے کیا تو یہ آٹومیٹک کی فریم ایڈ ہوگا دیکھ رہے ہیں کہ اوپر والے جو پوزیشن ہے پوزیشن والی پہ کی فریم خود پا خود ایڈ نہیں ہوا اگر تو اول کو آف کر کے آن کرتا ہوں تو یہ کی فریم ایڈ ہو گیا اچھا پھلال تو میں نے بھی سکیل اس کا چھوٹا کرنا ہے تو میں یہاں سے یہاں تک آتا ہوں اور اس کو میں تھوڑا سا کر دیتا ہوں جی اس طرح تو یہ سکیل کا ایک کی فریم ایڈ ہو گیا اب میں اس کو تھوڑا سا اوپر سے اندر سے لے کر آتا ہوں تو ابھی یہ مجھے پریویو صحیح نہیں دکھا رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی یہاں کر آپ ادھر دیکھیں تو اس کا جو آپ کو اس کا جو آوٹ لائن لازر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو جو ہمارا فریم ہے یا جو ہماری تصویر ہے یہ فول سکرین سے اس طرح پہ جا رہی ہے اور ادھر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر یہی پہ رکا رہے ہیں اور اگر میں نے اس کو تھوڑی دیر یا بلکہ میں اس کی تھوڑی سی انیمیشن تیز کر دے تو انیمیشن تیز کرنے کے لیے میں نے صرف کی فریم کو پیچھے کیا ہے ذرا سا پیچھے کیا ہے اور یہ دیکھئے اور اس کو میں چاہتا ہوں کہ مزید تیزی کے ساتھ پیچھے جائے تو میں اس کا جو دوسرا کی فریم ہے انڈ کی فریم یعنی یہ ایک سٹارٹ کی فریم ہے اور ایک انڈ کی فریم ہے تو یہ ہو جائے گا اس کی سپیڈ سوڑی دیر ہو جائے گی اب میں چاہتا ہوں کہ یہ والا یہاں تک ہی رہے یہاں تک ایک جگہ سٹل رہے تو میں نے سمپل ایک کی فریم ایڈ کرنا ہے تو یہ ہو گیا جی ایک کی فریم ایڈ اور اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے اب یہ والی پوزیشن اوپر جائے تو میں یہ جو پہلا کی فریم ہے اس کو دلیٹ کرتا ہوں اور میں ادھر ایک ایک ای فریم ایٹ کر لیتا ہوں ادھر ایک ای فریم ایٹ کیا اور اس کو تھوڑا سا آگے لے گیا اور اس کو میں نے اوپر کی جانب لے گیا اب دیکھتے ہیں جی کیا ہوا ہے یہ اب یہاں کو پرویو صحیح نہیں نظر آ رہا اور آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں تو ایک ریڈ کلر کی نشان بھی آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس ٹیم جو ہمارا کلیپ ہے یہ کافی ہیوی ہو چکا ہے اس کو ایک دفعہ رینڈر کرنا ہے تو رینڈر کرنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایسے کریں ان کے ان اوٹ سیلیٹ کریں اور اس کو رینڈر پر لگا دیں رینڈر سے کیا ہوگا کہ یہ جو گرین لائے ریڈ لائن ہے یہ ہو جائے گی گرین یعنی گرین ہوگی یا یلو ہوگی مجھے نہیں پتا تو یہ جب ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ جو ہمارا پریویو ہے وہ ذرا سموٹھ چلے گا تو ابھی ہم یہ رینڈر ہو جائے جتنی دیر میں اور یہ فرائم میں آپ کو بتا رہا ہے یہ 692 فرائم ہے اس ٹھنگ جو رینڈر کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہو جائے گرین اور اب دیکھتے ہیں جی کیا بنے یہ دیکھیں گیا ہے پیچھے اور اب اوپر آیا اب میں تھوڑا سائز کو یہاں سے دکھاتا ہوں یہاں سے ان کی فرائم کے درمیان یہ فل سکرین سے ہاف سکرین پر ہاف بھی جتنا سائز چھوٹا کیا تھا اتنا گیا اب یہاں پر یہ رکا ہوا ہے اب یہاں سے نئی اینیمیشن یعنی یہ دوبارہ اس نے جو اپنی پوزیشن والی اینیمیشن ہے وہ اس کی فرائم سے سٹارٹ کی ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر یہ یہاں پر مزید رکا رہے تو اس کے لیے مجھے اب یہاں پر ایک کی فرائم ایڈ کرنا ہے اور یہ ایک کی فرائم اور ایڈ کر دیا تو یہ دیکھئے ایسے اب یہ تھوڑی دیر یہاں پر رکا رہا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ واپس نیچے آئے اور ان دو کی فریم اور اگلا کی فریم جو آٹومیٹک بنے گا اس میں آئے یہاں پر آیا اور یہ تقریباً اس کو درمیان میں کر لیا یہاں تقریباً درمیان میں ہو گیا آپ دیکھتے ہیں اور یہ دیکھے آج جو ریٹ کلر کی لائن ہے یہ دوبارہ ریٹ ہو چکے اس کو ایک دفعہ پھر رینڈر کرنا پڑے گا اب یہاں تک آئے اور اس پوزیشن میں آنے کے بعد یہ فل سکرین ہو تو ہم اس ٹائم ادھر ایک کی فریم ایٹ کریں گے سکیل کے لیے یہ کیا اور اس کو تھوڑا سا آگے لے گے اور اس کو میں کر دیتا ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہو چکا ہے لیکن یہ پوزیشن ابھی ٹھیک نہیں آئی تو پوزیشن ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اس میں تھوڑا سا یہاں پر یہ بنا لیتے ہیں یعنی اس کو نو سو ساٹھ کر دیتے ہیں نو سو ساٹھ بائے پانچ سو چالیس جو کہ پہلی ویلو تھی نہیں تو ہم اس کو ڈریک کر کے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کی ہم سیمپل اینیمیشن اس میں بھی کر سکتے ہیں ان سب کو میں ایک دفعہ دوبارہ ٹیلیٹ کرتا ہوں اور اب ہم تھوڑا سا روٹیشن کا بھی سمجھ دیتا ہوں روٹیشن کے لیے میں پہلے سکیل اور پوزیشن ان دونوں کو آف کرتا ہوں روٹیشن سمپل وہ ہی ہے جیسے ہم روٹیٹ کرتے ہیں یہ روٹیشن اس کو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ہینڈل کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں یہ جو بنی ہوئی ہے اس کا جو بھی ہے اچھا اس کا بھی ہم پہلے کی فرائم پر آتے ہیں اور بعد کے اس میں چھوٹا سا سکیل ایڈ کر لیتے ہیں مشکل پہلے میں اس کا سکیل کہ دیتا تو ہنڈرٹ یا ہنڈرٹ سکیل ہو گیاявک ایک کی فرائم یہاں پر شکل آر ہے اور اے کی فرائم میں سٹارٹ یا کرتا ہوں یا آگے کرتا ہوں تو یہ اپ مرضی ہے اور اس کو می쳤 پہلے اس کا سائز چھوٹا ہے کرتا ہوں اور اگر آپ چاہتے ہیں کے آپ کا دو کی فرائم بان چکی ہیں آپ چلو اے اس پوزیشن پر آگے اس کی روٹیشن سٹارٹ ہو تو ہم ادھر آتے ہیں اور آپ کو بالکل اس کی فریم کی نیچے کیسے ہیں کیسے پتا چلے گا یہ دیکھیں جیسے ہی آپ یہاں پر آپ اور کریے گا جیسی اس کی فریم کی اوپر آئے گا تو یہ دیکھیں یہ والی جو مسلس ہے یہ ایکٹیو ہو چکی ہے یعنی یہ دیکھیں یہ مدم ہے اور اب یہ واضح ہو چکی ہے اچھا یہاں پر آگے اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے بلکہ اسی کے نیچے سے روٹیشن سٹارٹ ہو تو میں روٹیشن کا ٹاغل آن کرتا ہوں یہ بن گیا ایک کی فریم اور اب میں اس کو روٹیشن دیتا ہوں اور روٹیشن میں اس کو پوری ایسے ایک 180 ڈگری 360 کر دیتا ہوں 360 ہوتا ہے کہ پورا ایک راؤنڈ یہ ہو گیا یعنی 360 ٹائپ کریں گے 360 تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا راؤنڈ ہو گیا یہ بھی آپ کو value کچھ اور دکھا رہا ہے تاکہ آپ دوبارہ بھی یہاں سے کر سکیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا اور یہ ابھی آپ کو scale کا نہیں دکھا رہا اس کے لئے پھر ایک دفعہ تھوڑا سا رینٹر کرنا پڑے گا اور میں یہاں پر او لگاتا ہوں پہلے آئی لگایا کہ یہاں سے بلکہ ادھر سے آئی لگاتے ہیں آئی اور ادھر سے او لگاتے ہیں اور سمپل انٹر کا بٹن پریس کرنا ہے یہ کلاس بے شک زیادہ لمبی ہو جائے لیکن یہ کلاس یہی کنسیپٹ آپ کو after effect 3D max اور مایاب کرتے ہیں تو اس میں بھی یعنی کوئی بھی animation کا software ہے layer based software ہے جس میں آپ animation کرتے ہیں تو یہ سارے کا سارا آپ کو مہیں پہ clear ہوگا یعنی آپ کو basic چیز basic concept وہ سمجھ آگیا یہ آگیا جی اور یہ ہو گیا اچھا اب میں تھوڑا سا ادھر سے ہی آگے چلتا ہوں مزید یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں تھوڑا سی آپ کو یہ کچھ lines نظر آ رہی ہیں میں آتا ہوں effect control میں اوہ effect control کے در گیا چلیں اس کے لیے ہم ایک دفعہ کیا کرتے ہیں کہ window میں آ کے ایک دفعہ ہم اپنی جو reset کر لیتے ہیں جی ساری reset save layout تو یہ سارے مجھے پاس control واپس آگئے ہیں اچھا یہ والی جو lines آپ کو نظر آ رہی ہے وہ میں آپ کو یہاں پسن جاتا ہوں پہلے تو میں اس کے key frame سارے delete کرتا ہوں اور key frame delete کر کے اب میں کیا کرتا ہوں یعنی پہلے جو میں نے ہم نے یہاں پر ایک کلیک کیا تھا یہ دیکھیں show ویڈیو کی فرام اب آپ کو key frame پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا alt اور scroll wheel کی مدد سے اس کو zoom in کیا یہاں سے بھی کر سکتے ہیں آپ اور اب ہم جا کے اس کا ایک ویڈیو کی فرام ایڈ کرتے ہیں یہ ویڈیو کی فرام ایڈ ہو گیا اب اس کا کیا فائدہ ہے کہ اب یہ دیکھیں آپ کو تصویر اور ایک کلیک کی تو اس کے ساتھ دیکھیں یہ کیا ہوا کہ ایک کی فرام یہاں پر بن گیا اچھا یہ کی فرام بن گیا تو یہ دیکھیں میں اس کو کر رہا ہوں تو یہ سارے کا سارے ہی ہو رہا ہے یہ دیکھیں سارے کا سارا اوپر اسے نیچے ہو رہا ہے اب کیا ہوا ہے کہ یہ سارے ہمیں ویڈیو نہیں رہی غائب ہو گیا میں اس کو تھوڑا سا یہ بلکل zero پر آ چکا ہے اس کو میں تھوڑا سا اگر اوپر لے کر رہا ہوں تو یہ آپ کو بلکل مدہو سا نظر آ رہا ہے اس کو میں تھوڑا اور اوپر لے ہوں یہ ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا ہے کہ 77.8% ہے یہ تھوڑا واضح نظر آ رہا ہے اور اب یہ ہو گیا جی 100% تو آپ کو بلکل کلیر نظر آ رہا ہے کی فرام بتایا تھا کہ دو ایک سٹارٹ کا کی فرام اور ایک انڈ کا کی فرام اور اس کے درمیان میں جو بھی چلتے ہیں وہاں پہ فرام چلتے ہیں تو میں ابھی یہاں پر ایک کنٹرول کا بٹن پریس کیا یہ دیکھئے میرے ماؤس کا نشان بھی چینج ہو گیا ہے ایک کلک کی تو یہ دیکھئے اب کی فرام ایڈ ہو گیا ہے اب میں ایک کی فرام کو نیچے کی جانب لے جاتا ہوں اور اس کو میں بالکل سٹارٹ میں لے جاتا ہوں اب یہ دیکھئے گا یہ تصویر آہستہ سے جیسے ایڈ کرتا ہوں اب یہ دیکھئے گا یہ جتنا ہے یعنی جتنے تک یہ والا اس کو کی فرام نظر نہیں آتا ملتا نہیں ہے تو اتنی دیر تک یہ بالکل آہستہ اس کا یہ شو ہوگا اور اس کو میں اگر ویسے پلے کر کے بھی دکھاؤں تو یہ دیکھئے شکر ہے کہ یہ پلے ہو رہا ہے سہی پلے بیک ابھی فیلال اس کا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا جی اور اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں تک یہ اسی طریقے سے پساتھ رہی تو ہم ایک کی فرام ایڈ کر دیں گے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہ آکے پھر یہ غائب ہو جائے تو ایک کنٹرول کا بٹن پریس کرنا ہمیشہ آپ نے اور یہاں پر یہ دیکھئے اب ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھئے اب یہاں سے بتدریچ ویزیبل ہونا شروع یہ اور یہاں پر آکے یہ ویزیبل ہو گیا اب یہاں سے یہ ہو رہا ہے جی آہستہ آہستہ غائب ہو گیا اور یہاں سے ابھی بالکل یہ زیرو ہو چکا ہے اور اگر یہ والا کی فرام ایڈ نہ کیا ہوتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا کہ دیکھئے یہ آئی تصویر آئی اور جیسے یہاں تک پہنچی کہ ایک دم ویزیبل ہو جائے گا لیکن ساتھ ہی یہ دوبارہ ڈیزول بھونا شروع ہو جائے گی اب میں اس کے کی فرام تھوڑے چھوٹے کار دیتا ہوں اور ایک کنٹرول کا بٹن پریس کیا اور ایک کنٹرول کا بٹن اور کیے کلک کی اور اس کو میں نے ایسے کر دیا اچھے یہ بیزیر کرب بن گی ہے اس کو ہم آگے دیکھیں گے بیزیر کرب کیا ہوتی ہے بلکہ اس کو اور تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں یہ آئی ہے اور چلی گیا اس طرح ایک ہم یہاں پر ایڈ کرتے ہیں اس کو اوپر لے آتا ہوں پھر ایک یہاں پر آپ یہ دیکھئے آئی گئی اور آئی ہو گئی آئی گئی آئی گئی آئی گئی آئی گئی یہ سارا ہو چکا ہے تو امید ہے کہ اتنا تو آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا یعنی بیسک کنسیپ کی فرامز کا آپ کو بیسک کنسیپ سمجھ میں آ گیا اور اسی طریقے کے ساتھ ہم بیک گرون میزک کو بھی ایڈ کریں گے تو آج جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ ایک اور ساوٹ ویر ہے بینڈی کیم اس کے اندر ہے اور باعث تو میں اپنی او بیسک میں ہی کر رہا ہوں اور اپنا فیسک وہ بھی او بیسک میں ہی کر رہا ہوں تو ابھی دیکھتے ہیں آگے مزید کچھ اور کلاسز گیم مزید مزید